موسیقی اور پورے پاکستان سے لوگوں کو اغوا کر کے کچھے علاقوں میں رکھا جاتا ہے ان سے جبری مشکت لی جاتی ہے ان سے درخت کٹوائی جاتے ہیں پتہ توڑوائی جاتے ہیں اور ان کے ورسہ سے بھاری تعوان طلب کیا جاتا ہے آج ایک شہری پاکستان کے ذاکر اللہ کے لیے ہم یہاں موجود ہیں اور پختون جرگاں ہمارے ساتھ پورا موجود ہے جس کو پندرہ دسمبر کو اغوا کیا گیا ہے اور اغوا کرنے کے بعد کشمور کے علاقے میں کچھے میں رکھا گیا ہے ایف ایار اس کی درج ہو چکی ہے لیکن پچاس دن گزرنے کے باوجود بھی حکومت نے کوئی سنجیدہ اقدام نہیں اٹھایا دیکھیں سن حکومت کی ریٹ پر سوال اس وقت موجود ہے یا تو وہ ان کی سرپرستی کر رہے ہیں یا ان کے آگے ان کی چلتی نہیں ہے ان دونوں آپشنز کے علاوہ کوئی تیسرا سوال بنتا نہیں ہے آئی جی سن صاحب نے اس کے اوپر یہ بات کہی ہے کہ وہ اس معاملے کو مجموعی طور پر دیکھ رہے ہیں لیکن دیکھنے سے نہیں املی اقدامات اٹھانے سے ہوتا ہے ویڈس ایپ کے اوپر ان کو برائے راس ایف ایار بھیجی گئی ہے ان کو تصویریں دکھائی گئی ہیں ویڈیوز دی گئی ہیں اس کے بعد بھی اگر کوئی ریسپونس نہیں آ رہا ہو تو پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک ہی اپشن رہ جاتا ہے کہ ہم احتجاج کی طرف آج جائے میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارا دورشید صاحب نے بہت اچھا بات کی ہے اور سب میڈیا کے نالج میں بھی آ گیا اصل بات یہ ہے کہ ہم تقریباً جتنا بھی ہمارا قوم ہے ٹرانسپورٹ ہے اور سارے لوگ ہیں تو ہمارے بات اور ہمارا بیس مبائسہ جو وہ رہے ٹوٹلی سی پہ وہ رہے جو اغواہ ہمارے لوگ اغواہ ہو چکا ہے کرچی سے تو ہم سن گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے مرادلی شاہ صاحب سے مطالبہ کرتے اللہ اکام سے مطالبہ کرتے کہ ہمارا بندی جو ہے یہ مزدور ہے اس مزدور انہیں کرچی شہر اپنا خون پسینے سے بنایا کیونکہ جس جگہ پہ آپ لوگ جاتے ہیں تو آپ کو مزدور جتنے بھی ہوتے وہ پشتو سپیکنگ تقریباً پشتو سپیکنگ ہوتے تو ہم مطالبہ کرتے ہیں ان سے کہ ہمارا اس درد کو درد سمجھے اور ہمارا اس یہ جو اغواہ کار جو مطالبہ کرتے ہیں جو تاوان مانگتے ہیں ہم سے پچاس لاکھ روپے پی بندے کا تو یہ ہمارا وص میں نہیں ہے حقمت وقت سے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارے اس معاملے کو حل کرے اور یہ ہمارا معاملہ سیریز لے لے اگر خدا نخواست حقمت وقت نے ہمارا اس درد کو درد نہیں سمجھا تو میرا خیال ہے کہ ہم پورا کرچی شیئر میں احتجاج کریں گے بلکہ پورا اندرونی سن میں کریں گے اور مین میں شہرام بند کریں گے انشاءاللہ اس ٹیم تک ہمارا ساری شہرام بند ہوں گے جس ٹیم تک ہمارا بندہ بائزاب نہیں ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ دو دن کے بعد ہمارا بہت بڑا میٹنگے پورا کرچی کی سطح پہ اس میں ہم تے کریں گے جو بھی ہوگا انشاءاللہ ہمارا میڈیا کا جتنا بھئی ہے ہم سب کو بھیجیں گے انشاءاللہ ہمارا میڈیا